ٹوریزم کو فروغ دینے کے لیے دنیا بھر سے اس سیاہوں کے وفت کا پاکستان کا دورہ کروانے والے سی پی آئی سی کے چیف ایگزیکٹیف زشان شاہ کا کہنا ہے کہ بین الکوام اس سیاہوں کے دورے سے پاکستان کا مصبت چہرہ سامنے آئے گا اور پاکستان کے سیاہتی مقامات سے دنیا بھر کے لوگ روشن آس ہوں گے وہ اسلام آباد میں دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے ایوہ ہولڈنگ مائی کامرہ ویلوگنگ میری وزیر اعظم عمران خان کے وی ان کے مطابق پاکستان میں سیرو سیاہت کے مقامات کو دنیا بھر میں متعارف کروانے کے لیے لندن سے سی پی آئی سی کے چیف ایگزیکٹیف زشان شاہ آج کل اپنے دس روزہ دورے پر پاکستان میں موجود ہیں جہاں وہ دنیا بھر سے دس معروف سیاہوں کو پاکستان کے سیہاتی مقامات کی سیر کروا رہے ہیں کینیڈا برطانیہ رومانیہ اور دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے سیاہوں کے گروپ نے کراچی سے لے کر گلکت بلتستان تک تمام سیہاتی مقامات دیکھے اور خوب انجوائے کیا Boyz, آپ کو پاکستان کے سی حالتے ہیں؟ یای! کیا تھا بہتے ہیں کہ وہ بہتا ہے 've been fantastic man can't believe it's over i can't believe it's over from the peaks of the mountains 4000 meters above sea level down to the beach z assumed on the A, B and C that's how we roll CPIC PAC Tour 2018 there's going to be a 2019 one right? for sure oh yeah buddy hashtag mini mom please دنیا نیوز سے خصوصی گفتو کرتے ہوئے زیشان شاہ کا کہنا تھا کہ جب تک پاکستان میں چھپے سیاحتی مقامات سے متعلق دنیا بھر کے سیاہوں کو آگاہی نہیں ہوگی یہاں کوئی نہیں آئے گا اس لیے انہوں نے چند متحرک سیاہوں کو پاکستان کا دورہ کروانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ واپس جا کر دیگر سیاہوں کو پاکستان جانے کی بھی ترغیب دے سکیں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو جو ویجن ہے ٹوریزم کو پروموٹ کرنے کا یہ اس کے حساب سے ہم اس سلسلے کو لے کے چل رہے ہیں اور الحمدلہ بہت یہ ایک سکسیسفل کیمپین رہا ہے ہمارا ٹرپ جو ہے یہاں سے اسلام آباد سے شروع ہوا ہم پھر بشام اور آگے ہنزہ ویلیز اور کریم آباد گئے اور اس کے بعد جو ہیں گل گیت اور سکردو سے آگے تو یہ ہم نے سلسلہ اسی لیے چلایا ہے کہ پاکستان کو دنیا کے اندر ایک ٹرو فیس پاکستان کا دکھایا جائے اور آج جو سوشل میڈیا ہے اور یہ سوشل میڈیا انفلونسز کا جو فنومنہ ہے یہ پچھلے پانچ سال سے ایک جو شروع ہوا ہے اس کو یوز کر کے ہم پاکستان کا جو گلوبل پرسپشن ہے وہ بالکل ٹرنر آراؤن کر سکتے تو ہم نے یہ مشن از ایک کمپنی سی پی آئی سی میری کمپنی ہے کہ ہم ان انٹرنیشنل سوشل میڈیا انفلونسز کو یوٹرلائز کر کے ان کے گروپس لے آکے آگے ہم پاکستان کو جو ٹرو ایمج ہے وہ دنیا کو دکھائیں گے زشان شاہ کا کہنا تھا کہ سیاہوں کے گروپ کو گھر والوں اور دوستوں نے جانے سے منع کیا تھا لیکن یہاں آ کر ان کا ذہن تبدیل ہوا ہے اور وہ لوگوں کی مہمان نوازی سے بہت متاثر ہوئے ہیں اس ٹور کے اندر آٹھ لوگ تھے اس میں سے دو کینیڈا کے تھے ایک لڑکی کالیفونیا یا یو ایس اے کی ایک لڑکی رومینیا کی ایک لڑکا اٹلی کا ایک لڑکا ایٹلی کا اور پھر اس کے بعد دو پاکستانی انفلونسز بھی ہمارے ساتھ تھے تو جو ہم ایک مکس کر کے پاکستانی انٹرنیشنل انفلونسز کا گروپ بنا کے مکس کر کے جیسے ایک دوستوں گروپ جا رہے ہیں اور مل کے پھر وہ پورے ملک کا ٹور کر رہے ہیں تو اس سے جو ہے ہمارا جو انشٹیف تھا تو ان لوگوں کو جو پھر جو لوگ ویو کرتے ہیں ان کو وہ ان کو ریالائز ہوتا ہے کہ جو ان کو پرسپشن بتایا جاتا ہے پاکستان کا کہ مطلب یہ ایک دہشتگرد ملک ہے اور یہ مطلب یہاں آپ جاؤ گے تو بامنگز ہوں گی اور آپ کو ٹارگٹ کیا جائے گا وہ اس کینڈڈ فارمیٹ میں جب یہ دیکھتے ہیں اور ایک بڑے مطلب ایک فرنڈلی محول میں جب یہ دیکھتے ہیں ایسے ٹورز ہو رہے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں لوکل سے انٹریکشن ہو رہی ہے یہ لوگ ریموٹ ویلیجز میں جا رہے ہیں پہاڑی علاقوں میں جا رہے ہیں اور وہ ریسیونگ نتنگ بٹ وارم ہاسپیٹالیٹی تو بڑا ایک اچھا میسیج ریال میسیج پاکستان کا دنیا میں جاتا ہے سب کا یہی تھا جب آ رہے تھے تو فیملیز نے منع کیا دوستوں نے منع کیا ایک لڑکی جو رومینیا کی دیا وہ تو بولتی ہے میرے دوستوں نے تو مجھے خدافز کر کے بھیجا ہے کہ باقیدہ اوکی جی آپ جا رہی ہیں اب آپ واپس نہیں آئیں گی گلے مل کے رو کے بھیج دیا اس کو this is the truth لوگوں کا perception یہی ہے تو اب جو ہیں وہ جب آتے ہیں مطلب بزار میں جا رہے ہیں کہیں سے کوئی چیز خرید رہے ہیں دکان در پیسے نہیں دے رہا کسی گاؤں میں جا رہے ہیں لوگ اپنے گھر کھول کے گھروں کے اندر بلا کے کھانا کھلا رہے ہیں چائے پھلا رہے ہیں یہ hospitality صرف پاکستان میں دنیا میں اور کہیں بھی نہیں ہے this is our biggest strength تو یہ message دنیا کو جب جاتا ہے یہ لوگ جب دیکھتے ہیں تو ان کو حیرانگی ہوتی ہے دنیا میں as tourist یہ کہیں بھی جاتے ہیں تو tourist کو ہر جگہ جو ہے وہ abuse کیا جاتا ہے ایک طرح سے مطلب tourist جب آتا ہے تو مطلب جو دس روپے کی چیز ہوتی ہے وہ بیس روپے کر کے بیچتے ہیں یہ پاکستان دنیا کا واحد ایسی جگہ ہے جہا tourist کو دس روپے کی چیز مفت میں دینے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہمارا culture ہے جو ہماری society ہے جو ہمارا معاشر ہے we have a lot of strengths اور ہم اس کو ایسی اگر دکھائیں گے اور highlight کریں گے we can completely turn around the global image of پاکستان اگلے چند سالوں میں زیشان شاہ نے CPIC کے زیر انتظام پاکستان میں سرمایہ کاروں کے منصوبوں کی تفصیل بھی بتائی ہمارے project گوادر کے اندر ہے ہم گوادر کے پہلے developer ہیں جنہوں نے اپنے project شروع کر کے اور plotوں کے possession کا handover کا سلسلہ بھی شروع کر دی ہے ابھی next project انشاءاللہ ہم across پاکستان دیکھ رہے ہیں اسلامباد is on the top of our list ہم یہاں locally نہیں بیچتے ہم صرف جو ہیں societies اور communities جو بناتے ہیں وہ overseas کے لیے بناتے ہیں ہمارے offices دبائی لندن نیو یورک نیو جرزی واشنگٹن ڈی سی ان علاقوں میں پاکستان میں office ہے there is just a development office کام ہمارا یہاں سے ہوتا ہے construction کام یہاں سے ہوتا ہے land acquisition یہاں سے ہوتی ہے جتنی بھی sales and marketing ہے وہ سب باہر ہوتی ہے تو ہم واحد پہلے developer ہیں پاکستان کے which is an overseas پاکستانی own real estate developer and only operating within the overseas پاکستانی market زیشان شاہ کا کہنا تھا کہ پاکستان میں adventure سیاحت کے مواقع دنیا کے کسی بھی ملک سے زیادہ ہیں اس شعبے پر توجہ دی گئی تو پاکستان دنیا کا سب سے بڑا سیاحتی مقام بن سکتا ہے